این اسلامی نیٹورک ایک صحابہ اکرام تھے جو بہت پرشان ہو گئے بہت پرشان ہو گئے کیوں کیونکہ کفار و مشرقین کی طرف سے ایک غلط خبر پھیلا دی گئے اور کہا گیا کہ مصطفیٰ شہید ہو گئے یہ خبر سن کر صحابہ اکرام بہت پرشان بہت پرشان انہی صحابہ اکرام میں اپنے گھر سے ایک خاتون صحابی ابھی نکلتی جو انسار سے تھی وہ بھی صحابیہ تھی گھر سے نکلتی ہے اور باہر گلی میں جب آتی ہے تو وہ رو رہی ہے اور بلند آواز سے ایک ہی نعرہ اور آواز لگا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں اللہ کے رسول کیسے ہیں اس بارفتگی میں اس کا گزر کچھ لاشوں کے قریب سے ہوتا ہے کچھ لاشوں کے قریب سے کہ کچھ صحابہ اکرام تھے جو شہید ہو گئے اہد کے میدان ان شہداء کے قریب سے وہ عورت گزرتی ہے اور ایک ہی بات کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول کیسے ہیں آگے سے کچھ صحابی ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خاتون تو پیچھے غور کر کے آئی ہے کہ تو کن شہداء کی لاشوں کے قریب سے گزری ہے اس نے کہا مجھے تو ہوش نہیں ہے مجھے تو ایک ہی غم ہے کہ اللہ کے رسول کیسے ان صحابہ نے بتایا کہ جو چار شہداء کی لاشوں سے تو گزر کے آئی ہے ان شہداء میں پہلا شخص کون ہے ابو کے پہلا شخص تیرے والد کی لاش تھی جس کے قریب سے تو گزری ابو کے و اخو کے اور دوسری لاش تیرے بھائی کی تھی جس کے قریب سے تو گزری فضاؤ جو کے اور تیسری لاش تیرے شہر کی تھی جس کے قریب سے تو گزری و ابنوں کے اور چوتھی لاش تیرے بیٹے کی تھی جس کے قریب سے تو گزری ہے یعنی غزوہ احد میں اس خاتون کا باپ بھی شہید ہو گیا اس کا بھائی بھی شہید ہو گیا اس کا خاوت بھی شہید ہو گیا اس کا بیٹا بھی شہید ہو گیا ان چاروں کی شہادت کی خبر سن کر وہ خاتون پھر جملہ بولتی ہے اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں اللہ کے رسول کیسے ہیں ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے کے چلتا ہوں وہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کے چلتے ہیں جب وہ خاتون دیکھتی ہے کہ اللہ کے رسول سلامت ہے اس خاتون نے جملہ بولا یا رسول اللہ لا اُبالی اس سلمتہ من خاتہ بن وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول میرا باپ شہید ہوا بھائی شہید ہوا شہر شہید ہوا بیٹا شہید ہوا اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہے تو میری ساری کائنات سلامت ہے ارے جب محبت کا جذبہ یہ ہو جب عشق کا جذبہ یہ ہو جب وارفتگی کا جذبہ یہ ہو تو پھر بندہ اپنے غم بھول جاتا ہے مصطفیٰ کی سلامتی پر وہ قرمان ہو جاتا ہے شہید کہتا نا کہ بھول جاتے صحابہ غم و اعلام اپنے بھول جاتے صحابہ غم و اعلام اپنے ارے دیکھ لیتے جو کبھی سرکار کو آتے جاتے اور ایک حدیث پاک آپ سب کے لیے خواتین کے لیے بھی اور آپ کے لیے کہ آپ جو محبت میں بیٹھے ہیں اللہ کی عزت کی قسم آپ کا بیٹھنا بھی مصطفیٰ کے علم میں ہے حضور جانتے ہیں کہ آج میلاد کی محفل میں میرا کون کون امتی مرد اور میرا کون کون امتی خاتون میری امت سے وہ آج میرے نام کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمہین ایک روز حضور صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ تمہاری نظروں میں سب سے عجیب ایمان کل لوگوں کا سب سے عجیب ایمان کل لوگوں کا سب سے عجیب ایمان کل لوگوں کا